جی اسلام نکم جی میں مفرف ندیم آج ایسپائر کے ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ آج کا جو ٹیٹوریل ہے وہ پھر ایک دفعہ بہت زبردست ٹیکنیک کو ہم لوگ پڑھیں گے اس ٹیٹوریل کے اندر آف سیٹ کی کمان کو یوز کریا جائے گا آف سیٹ کو کتنے طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں آف سیٹ کرنے کے بعد جو ہمیں ایچیوز آتے ہیں وہ کسا سے ایڈریس کیا جاتے ہیں ڈیزائن بنانے میں ٹائم شیف کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری چیز ہے جس کس ہوں گی ہمارے ساتھ لیئے کا چینل کو سبسکرائب کریں آہ ویڈیوز کو آپ نے جو سوشل میڈیوز ہے وہاں پہ این ویڈیوز کے لنک شیئر کریں تاکہ بکیا لوگ بھی اس سے فائدہات آ سکیں آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کو آپ دیکھیں آہ یہ آنگروپ ہوا ہوا ہے یہ ایک فری فارم میں ڈیزائن ہے اس کو اگر ہمیں آف سیٹ کرنا پڑتا ہے ایک خاص ڈیسٹنس پہ تو اس کے بعد اس کے اوپر کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں کیا مسئلے مسائل آئیں گے ہمیں اس کا بارڈر شاہی ہے تو کیا ہوگا یہ تینچہ ٹاپکس ہیں ہمارے تو آہ این تک ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کیجئے گا یہاں پہ دیکھیں میں سب سے پہلے اسے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کر کے آف سیٹ کی کمانڈ لوں گا تو آف سیٹ کی کمانڈ میں جیسے ہم آئے تو میں نے اس کا آؤٹ ورڈ میں آہ جو اس کی ڈسٹنس ہے پوائنٹ ٹو فائیو رکھی ہوئی ہے تو اس کو جی کیسے میں آف سیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو اس نے بائر آلی سائٹ پر اس کو آف سیٹ کر دیا اب مجھے اس میں سے اب یہ چیزیں ریموو کرنی ہے تو یہ میں حصہ سے ریموو کروں کیونکہ وہ یہ ون بائی ون ہر ایک کو علیدہ علیدہ سے سیلیکٹ کرتا پڑے گا اور پھر وہ سیلیکشن میں بھی کیا حضرت ہو گیا کیا صحیح ہو گیا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے دوسرا اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا فاصلہ بڑھے تاکہ ہمیں چونکہ آؤٹر چاہیے ہمیں ان سائٹ پر یہ چیزیں نہیں چاہییں تو میں اس کو دوبارہ سے آف سیٹ میں دیکھ جاتا ہوں اس کو میں ویلیو اس کی ٹری فائیو کرتا ہوں اور ٹری فائیو کرنے کے بعد آپ دیکھئے گا بڑی اہم چیز آپ نے یہاں پہ فیچر سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ نیو کا تین آفشن ہے کریئٹ شیپ آف سیٹ کارنل ڈلیٹ اوریجنل سیلیکٹ نیو تو میں نے یہاں پہ اس کو آٹ ورڈ پہ آف سیٹ دیا یہ ہمارے پاس جیسے ہی آف سیٹ ہوا آپ نے یہاں پہ ایک کام کر شیفٹ کو ہولڈ رکھے اس لائن کو ڈسلیکٹ کر دینا ہے شیفٹ کو ہولڈ رکھے اس لائن کو ڈسلیکٹ کر دینا ہے اور ڈلیٹ کورن پرس کر دینا ہے اب دیکھیں یہ والی باؤنڈری اس کی بچ گئی اندر جتنا بھی تھا جو بھی اس کے اندر اضافی آف سیٹ لائن بنائی آف سیٹ نے وہ ساری کی ساری ہوت ہو گئے دوبارہ سے میں اس کو کروں گا آپ لوگ انڈرسینڈ کر دیجئے گا یہ ڈزائن تھا میں جا رہا ہوں اس ڈزائن کے باہر ایک باؤنڈری بنے لیکن بہت اکوریٹ جس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہ ہو میں اس کو آف سیٹ پوائنٹ کی فائیو لینا چاہتا ہوں آپ نے یہاں پہ آنا ہے سیلیکٹ نیو پہ بہتر ہے یہاں پہ آپ اس کی لیئر ایک نئی ایڈ کریں یہ میں لیئر لے رہا ہوں یہ میں نے آف سیٹ کی لیئر لی اور یہاں سے میں اس لیئر کا کرر بھی گھنیم کر دیتا ہوں اور یہ میری کرن لیئر بنی اب اس سارے افجیک کو سیکھ کیا اور یہاں میں میں نے آف سیٹ کر دیا جیسے ہی میں نے آف سیٹ کیا یہاں پہ غور سے دیکھئے گا آپ نے کیا کرنا ہے شیفٹ کو ہولڈ رکھ کے آپ نے باہر والی جو باؤنڈری ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ دیکھے گرین نہیں لیر آگئی اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ڈریڈ کا بٹن پرس کرنا ہے اچھا اب اس میں ہے کیا ایکچولی یہاں پہ جب ہم نے لیا سیلیکٹ نیو یعنی جو آف سیٹ کر کے اس نے نیو لائنز جنیٹ کرنی تھی وہ سیلیکشن میں آگئی اس کے بعد ہم نے شیفٹ کے ساتھ اس کو ڈسیلیکٹ کر دیا اس کے سیلیکشن ختم کر دی اب کیا وہ صرف باؤنڈری اس گروپ میں سے گئی باقی سب کچھ ہی ایزیٹی سیلیکشن میں ہے اور میں اس کو ڈلیٹ کر دوں گا اندر سے وہ ڈلیٹ ہو گیا اب آپ دیکھیں اس کا یہ والی ڈیزائن اپنے جگہ پہ قائم ہے باہر اس کے باؤنڈری لگ گئی اچھا اب ایک تو یہ والی بات اب اس میں ایک کام اور بھی ہمیں مسئلہ آئے گا کہ یہ دیکھیں جب ہم اس کے اوپر کام کرنا چاہیں گے تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے بہت ہی نیرو بہت ہی نیرو کیا یہ پوسیبل ہوگا کہ جب ہم اس کے اوپر ٹولنگ کر رہے ہیں اس کے باہر باؤنڈری نکالے تو کٹر یہاں پہ جائے اور یہ اتنا مٹی رکے گا یہاں پہ کٹر بھی نہیں رکے گا کب بھی بھی نہیں ہوگا ایسے پرابلم آئے گی بلکہ اُلٹا اس کا نقصان ہوتا ہے یہاں پہ آپ جا رہے ہیں گولکی پلکیس کی گلائیاں پہ بہت کو بہت زیادہ اتنا ایکوریٹ نہیں کرنا چاہتے تو دیکھئے گا اس کے لیے میں کیا کرنا ہوگا میں واپس دیکھے آتا ہوں اس کو یہ سیکشن دی اس کی سیکشن کرنے کے بعد آف سٹ پہ آجے آف سٹ ویلیو اس کو میں تھوڑی اوور دے دیتا ہوں آف سٹ ویلیو اس کو تھوڑی میں نے اوور دے دی اور اس کے بعد اس کو آف سٹ کیا یہ دیکھیں باہر آف سٹ آگیا اچھا اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ ان سائیڈ پہ چکے جتنا ہم نے اس کو ون کا آف سٹ دیا اندر کہیں پر بھی ون کی کچھ جائش ہی نہیں ہے جو اس کے اضافے آہ ان سائیڈ پہ کوئی آہ میاں ویکٹر یا نئی ڈرائنگ کریئٹ ہو اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سیکٹ آرڈی وہ لائن ہوئی ہوئی ہے جو آپ نے ان سائیڈ پہ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو آہ اندر کتنا لے گی جانا تھا پوائنٹ ٹری فائیو یہاں پہ آپ مائنس مائنس کا سائن لگائیں تو اس کو ہم کریں گے پوائنٹ ٹری فائیو مائنس کا سائن لگانے کے بعد پوائنٹ ٹری فائیو لگائیں اور یہاں پہ ایکول پریس کر دے یعنی یہ کلکلیٹر کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہی پہ کلکلیٹ کر لیا یعنی ون آر ایڈی ہم باہر آئے تھے اس کو ہم نے مائنس کا سائن لیا کہ اس میں سے مائنس کیا پوائنٹ ٹری فائیو اور ایکول کا سائن پریس کرنے سے اس نے فلیو سے کلکلیٹ کر لیا اور اس کو انورڈ کر دیں گے اور آف سیٹ کر دے یہ دیکھیں جیسے ہی اس نے آف سیٹ آپ نے کیا میں اس باہر آئے لائن کو آپ درید کر رہا ہوں بڑی خوبصورتی کی ساتھ اس نے آپ کے ٹول پارٹ کو بڑے اچھے طریقے سے بنا دیا کہ آپ کو یہاں پہ وہ جو اس کی شارپ ایجز آ رہے تھے اب وہ نہیں آ رہے کسی بہت زبطہ دو ٹیکنیکس جو تھی میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا اب یہ ایک اور بھی ہے ساتھ رہیے گا اگر میں آپ لوگوں سے ریکریسٹ کروں گا کیا لوگوں کو سبسکرائب کریں دوستا اب آپ کے ساتھ ان بجیز کو لنک کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بلا ہو یہاں پہ جب ہم نے یہ کام کیا تو ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا ایک بہت بڑی پرابلم ہے جب آپ یہ والے ڈیزائن بناتے ہیں ان کے آف سیٹ لیتے ہیں تو یہ جو لائنز جانیٹ ہوتی ہیں آف سیٹ کے بعد خصوصا ان میں جب آپ اینٹریس کریں گے تو نوڈز کی بھرمار ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنے نوڈز اس میں آگئے یہ آپ کے پروگرام کو بھی سلو کرتے ہیں فائل کو بھی سلو کرتے ہیں سسٹم کو بھی سلو کرتے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے اس کے لوگوں نے بڑے جگار نکالے ہوئے ہیں اس کو پہلے پی ڈی ایس میں لے کے جاتے ہیں پھر کبھی کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت کچھ نہ کریں جسٹ ایک کمانڈ کے ساتھ آپ اس کو یہاں پہ فائن کر سکتے ہیں ہمارے پاس کمانڈ موجود ہے کر فٹ کی آپ کر فٹ کی کمانڈ لیں اور یہاں پہ یہ اس کا جو ٹولرنس ویلیو ہے اس کو بیزیر کر پہ لے گیا ہے اور اس کا ٹولرنس جو ہے وہ پوائنٹ زیرو ون یا موقع کی مناسبت پہ جو بھی آپ فائل بنا رہے ہوں گو اس کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہیں کرنے کے بعد اس کا پریویو لیں کتے نوڈز رہ گئے اور یہ پہلی بھی لائن نیچے پڑی ہوئی ہے یہ اتنا فرق جو میں نے پچھلے ایک لیکچر میں اس کے پرسیجن آپ کو کروائی تھی ایک اور اسی ٹریسنگ میں کروائی تھی یہ وہی والا فیچر ہے اب آپ اس کو اوکے کریں تو آپ کے پاس یہ بہت زبردست جو اس کی آوٹر لائن ہے وہ بن گئی اب اس کے آپ این پریس کریں میں ہوں folders اگر ہیں یہ اس کے nôڈز چیکر ہے تو یہ کسی نوڈ رہے ہیں ۔ تو یہ oleos آپ کی بہت آہ آ difficulty نzw ŏ ہے دیا کیں انڈو کرتا ہوں یہ انڈو کر میں یہاں پہ اس file کسیو کروں گا تاکہ آپ اس کا doit دیکھ سکیں جو اس کے اندر والی ہے وہ بھی اور یہ سارے کے بعد اب یہ ہے بہت زیادہ ۔ ہے کیونکہ آرنی جو ہمارے پاس پہلے ڈزائن ہے وہ بھی کہیں ٹریس ہوا ہوا ہے یا آف سیڈ کے ساتھ اس کو بنا جا گیا ہے تو دیکھیں اس فائل کا ویڈ چیک کیجئے گا اب میں جو فائل بنانے جا رہا ہوں اس کا ویڈ چیک کیجئے گا پھر ساتھ رہے میں یہاں پہ اس فائل کو سیو کر رہا ہوں اس کو میں سیوی ایس کرتا ہوں سیوی ایس میں آکے اس کو میں ابھی یہ ہیوی والی ہے نا اس میں نوٹ زیادہ ہے میں یہاں پہ اس کو آہ نیو کے ساتھ میں سیف کا تو آوریٹ کیا اس کے بعد اب میں اس کے اوپر وہ سارا پروسس کرنے جا رہا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ پروسس کیا ہے فائن کروں گا میں اور یہاں پہ بیسیر ٹول لیا پوائنٹ زیرو وان کے ساتھ پری ویو کریں نہیں دیکھیں ساری ساری درائنگ بالکل جو جہاں پہ بہت ضروری نوڈز ہے وہاں پہ اسے نوڈز رکھے باقی اس نے سارے کے سارے ختم کر دیئے تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ریپلیس سیلیکٹڈ ریکٹر یعنی جو پہلے ہمارے پاس لیئر تھی اس کو وہ ریپلیس کر دے گا میں نے اوکے کیا تو ہمیں علیہدہ سے لیئر سییو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس نے اس کو وہاں پہ کنورڈ کر دیکھیں لیئر ذہان ہے ابھی وہ پہلی لیئر اگر رکھنا چاہیں دو طریقے ہیں ایک اب اس کی لیئر بنا اس کو علیہدہ کر لے دوسرا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ اسی فیچر میں سے اس لیئر کو ریمووڈ کر دیں تو ابھی دیکھیں میں ان کو سیکھ کرتا ہوں این پریس کرتا ہوں تو بڑے آہ مناسب سے نوڈز اس میں آگے اب اس فائل کو بھی ہم سیو کرتے ہیں میں نے سیو ایس کیا اور یہاں پہ نیو ایل میں یعنی دو کپیسٹی والی فائل میں میں اس کو لے آیا اور جب ان دونوں فائلوں کا میں موازنہ کروں گا آہ جہاں پہ آکے تو دیکھئے گا ایک ہمارے پاس یہ فائل ہے، ایک یہ فائل ہے، میں اس فائل کی کا بیٹی میں جا کے اس کی بالی چک کر تو یہ دیکھیں دیکھیں ایک ڈی ایم بی کی فائل ہے اور اس فائل کو میں چیک کرتا ہوں پروپٹیز میں آکے تو یہ دیکھئے نائن ٹی سیون کے بھی Bin کی فائل ہے یعنی دونوں کا آگر dav موازنہ کریں یہ لو الی تھی نائن ٹی سیون سے بھی جبکہ جو اچولی ہے اُسنے وان پائنٹ ٹری ایم بھی اور اس طرح سے جب آپ کو ہی بھی فائل بنائیں گے تو اس کی جو اس کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا جب فائل کا ویٹ زیادہ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ فائل آپ کے سسٹم پہ بھی سپیس زیادہ لے رہی ہوگی آپ کے پروسیسر پہ بھی لوڈ ڈالے گی آپ کے کام میں بھی رکاوٹ پیدا کرے گی تو اس کے اوپر جب آپ پروگرم بنانے جائیں گے تو وہاں پہ بھی اس کے مسئلہ مسائل آپ کو بہت سارے پیش آئیں گے اور اس میں ہمیں ایک اور بھی چیز سامنے آئی ہے کہ مشینز کے اوپر جب آپ ایسی فائل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے نوڈ کو سموٹ نہیں کرتے تو وہاں پہ بھی پروگرم آتی ہے کہ آپ کا پروگرم بہت لنگ ہی بنتا ہے کیونکہ اس میں کتنے نوڈ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے اندر بلوکس باندے ہوتے ہیں یعنی اس کا پروگرم بھی اتنا ہی لمبا باندہ ہوتا ہے سپیشلی سپیشلی وہ والے لائن جن کے اندر شاور پیجیز ہوتے ہیں جس لائن کے اندر شاور پیجیز ہوں گے وہ لائن پروگرم کو ملٹی پلائے کرواتے جائے گی یعنی اس کا جہاں پہ آ جا گیا پروگرم کی نئی لائن لکھتے جائے گی جہاں پہ آ جا گیا پروگرم کی نئی لائن لکھتے جائے گی تو انشاءاللہ میں کسی وقت آپ کو پروگرم پروگرم کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایکچلی پروگرم جب بنتا ہے تو وہ کن چیزوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے اس کا پروگرم بنتا ہے یعنی جو اس کا جی کوڈ اور این کوڈ جنیٹ ہوتا ہے وہ آپ کی جو جو جمیٹری ہوتی ہے کس طرح کا بہیویر کر رہی ہوتی ہے جمیٹری اور کس طرح کا بہیویر کر رہی ہوتا ہے کوڈنگ اس کے ساتھ تو ان کا اپس میں جو ریلیشن ہے وہ کیسے بنتا ہے کس طرح سے کوڈ جنیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ آگے کسی موقع پہ ہم اس کو بسکت کریں گے جو آج کے ہمارے اس سیشن میں چیزیں تھیں ہم نے آفشیٹ کو پڑا آفشیٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے آفشیٹ کی مدد سے ہم اضافی لائنوں کو کیسے بچ سکتے ہیں جب آفشیٹ کرتے ہیں تو جو ان سائٹ پہ اضافی لائنیں آتی ہیں ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں پھر اس میں جو آفشیٹ کر کے ہم باؤنڈری بیلڈ کرتے ہیں تو باؤنڈری کے اندر جو شارپ ایجز آتے ہیں ہم ان شارپ ایجز سے کیسے بچ سکتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے اور اسی طرح سے جب ہم فائل بڑھاتے ہیں تو فائل کے اندر نوڈز بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو ہم نے ان نوڈز سے کیسے بچنا ہے تو وہ بھی آج ہم نے ٹکس کیا کمپیرزن آپ کے سامنے ہے ایک چھوٹی سی فائل کو پر ایک چھوٹی سی فائل کو نوڈز واری فائل کی اس میں وان پوائنٹ ٹی ایٹ ایم بھی ڈیٹا ہو گیا ہے تو یہ جیسے ہی آپ اس کو بہت بڑے لیول پہ لے کے جائیں گے ملٹی پلائے کروائیں گے دیزائن بڑھائیں گے تو آپ کا سسٹم کی سپیس بہت زیادہ کنسیوم ہو رہی ہوگی امید کرتا ہوں آج کی ٹکنیک بھی آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہوگی آپ کو ایک نئی چیز ملی ہے ہمیشہ کی طرح ایک ہی طلب اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کیونکہ جو دعایں ہوتی ہیں نا خاص کر ان لوگوں کے دعایں جن کو واقعی واقعی جن کے ساتھ انسان نے بلہ کیا ہوتا ہے ان کی دعایں کبھی رائے گا نہیں جاتی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک نئی ٹکنیک نئے فن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ